روک کرتے ہیں عالمی خبروں کا آپ کو بتائیں کہ ایران میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سات روز سے مظاہریں جاری ہیں احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد ایک سو سے بڑھ گئی ہے مظاہرین نے پیٹرول پمپس، بسوں، بینکوں اور دکانوں کو آگ لگا دی انسانی حقوق کی تنظیم امنیسٹ انٹرنیشنل کے دعوے کے مطابق ایران میں سات روز سے جاری مظاہروں میں ایک سو سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ امباد کی اصل تعداد میں مزید اضافے کا خطشہ ہے امنیسٹ انٹرنیشنل کے بیان کے بعد اقوم متحدہ نے ایران میں ہلاکتوں پر تشویش کا اضحاد کیا ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف ایرانی حکومت کو متنبع کیا ہے مطادد شہروں میں حکومت مخالف مظاہرے کی جا رہے ہیں احتجاج کے دوران مظاہروں نے مطادد پیٹرول پمپس، بسوں، بینکوں اور دکانوں کو آگ لگا دی مختلف علاقوں میں ٹرافک کو بلوک کر دیا جبکہ کچھ نے اندھن کے سٹوریج ہاؤس پر بھی حملے کی کوشش کی ایک ہزار سے زیادہ افراد کو گرفتاد بھی کیا گیا ہے اور ملک کے اکثر شہروں میں انٹرنیشنل کی سہولت بھی موت تل ہے ایرانی حکومت کی جانب سے گزشتہ دونوں پیٹرول کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا تھا جبکہ پیٹرول کی خریداری کے لیے کوٹے کا نفاظ بھی کیا گیا ہے حکام کے مطابق اضافی عمدنی سے ضرورت مند خاندانوں کی مدد کی جائے گی دو روز قابل ایرانی صدر حسن روحانی کی جانب سے ضرورت مند خاندانوں کی مالی امداد کا سلسلہ شروع کرنے کے اعلان کے باوجود مظاہروں کی شدت میں کامی نہیں آئی